الحمدللہ اللہ اللہ ابدعا الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی ما کانا نبی چون وآدم بین المائی والدین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ اکرام کی آسانی کے لیے اسباق کی دہرائی کے لیے صرف کوئیز کتاب کی آوڈیو مختصر تشریح کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے صرف کوئیز علم صرف کی تعریف موضوع اور غرض سوال نمبر ایک علم صرف کی تعریف کریں جواب صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے اور سیغوں کی گردان کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے جس علم کے ذریعے سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور ایک سیغے سے دوسرے سیغے کو بنانے کا طریقہ نیز گردان کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اسے علم صرف کہتے ہیں سوال نمبر دو علم صرف کا موضوع کیا ہے کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے احوال ذاتیہ کے تعلق سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے علم صرف کا موضوع کیا ہے جواب کلمہ سیغے کی حیثیت سے یعنی علم صرف کا موضوع کلمہ ہے لیکن مطلقا نہیں بلکہ سیغہ ہونے کی حیثیت سے علم صرف کا موضوع کلمہ ہے سوال نمبر تین علم صرف کی غرض کیا ہے یعنی علم صرف کو کیوں سیکھا جاتا ہے جواب سیغوں کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچانا سیغہ پہچاننے میں کہیں ذہن غلطی نہ کر جائے اس لئے علم صرف سیکھا جاتا ہے سوال نمبر چار علم صرف کی اہمیت کیا ہے جواب صرف علوم کی ماں ہے علم صرف وہ کہا جاتا ہے ام العلوم یعنی علوم کی ماں ماں کے بغیر اولاد کا وجود نہیں ہوتا جو شخص علم صرف نہیں جانتا اگر وہ غلوم سیکھنا چاہے تو بہت مشکل ہے کہ غلوم سیکھ پائے سوال نمبر پانچ علم صرف کے واضح کون ہیں یعنی علم صرف کو بنانے والے علم صرف کو وضعہ کرنے والے کون ہیں جواب اس کے واضح معاز بن الہرہ ہیں اور ایک کول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں لبز کی بحث سوال نمبر چھے لبز کسے کہتے ہیں جواب لبز کا لغوی معدہ ہے پھیکنا یعنی دشنری کے اعتبار سے لبز کہتے ہیں پھیکنے کو جبکہ صرفیوں کے نزدیک لبز وہ چیز ہے جس کا انسان تلفز کرے جس چیز کا انسان تلفز کرے اسے لبز کہتے ہیں سوال نمبر سات لبز کی کتنی قسمیں ہیں جواب لبز کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک محمل نمبر دو مستعمل سوال نمبر آٹھ لبز محمل کسے کہتے ہیں جواب بے معنی لبز کو محمل کہتے ہیں جیسے ویس ووٹی وخیرہ یعنی جس لبز کا کوئی معنی نہیں ہوتا اسے محمل کہتے ہیں سوال نمبر نو لبز مستعمل کسے کہتے ہیں جواب با معنی لبز کو کہتے ہیں جیسے میز روٹی وخیرہ کیونکہ دونوں کا معنی ہے اس لیے اسے مستعمل کہتے ہیں سوال نمبر دس لبز مستعمل کی کتنی قسمیں ہیں جواب اس کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مفرد نمبر دو مرکب سوال نمبر گیارہ لبز مفرد کسے کہتے ہیں جواب وہ اکیلا لبز جو ایک معنی پر دلالت کرے جیسے زید جو اکیلا لبز ایک معنی پر دلالت کرے اسے لبز مفرد کہتے ہیں جیسے لبز زید کیونکہ یہ ایک معنی یعنی زیادت زید پر دلالت کرتا ہے سوال نمبر بارہ لبز مرکب کسے کہتے ہیں جواب وہ لبز جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے جو لبز دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے اسے مرکب کہتے ہیں جیسے اللہ واحد یعنی اللہ ایک ہے یہ مرکب ہے سوال نمبر تیرہ سیغہ کسے کہتے ہیں جواب سیغہ کلمے کی وہ شکل جو حروف و حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو یعنی کلمے کی جو شکل حروف و حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے خاص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے اسے سیغہ کہتے ہیں سہ اقسام کا بیان سہ کا معنی ہوتا ہے تین سہ اقسام کا بیان سوال نمبر چودہ سہ اقسام کسے کہتے ہیں جواب اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے عتبار سے کلمے کی جو تقسیم کی جاتی ہے اسے سہ اقسام کہتے ہیں کہ کلمہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمہ کا مہتاج ہے یا مہتاج نہیں اس عیتے بار سے کلمہ کی جو تقسیم کی جاتی ہے اسے صحح اقسام کہتے ہیں سوال نمبر پندرہ صحح اقسام میں کون کونسی قسمیں ہیں جواب یہ کل تین ہیں یہ کل تین اقسام ہیں صحح اقسام میں تین چیزیں آتی ہیں سوال نمبر پندرہ صحح اقسام میں کون کونسی قسمیں ہیں جواب یہ کل تین اقسام ہیں نمبر ایک اسم نمبر دو فعل نمبر تین حرف سوال نمبر سولہ اسم کسے کہتے ہیں جواب اسم کا لغوی معنی ہے علامت یا بلندی ایک معنی ہے علامت ایک معنی ہے بلندی دونوں معنی ہو سکتا ہے اور سرفیوں کے نزدیک اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا مہتاج نہ ہو اور اس کا معنی تینوں زمانوں ماضی حال مستقبل میں سے کسی کے ساتھ بھی ملا ہوا نہ ہو جیسے المدینہ المکتو یعنی جو کلمہ اپنا معنی خود ظاہر کرے کسی دوسرے کا مہتاج نہ ہو اور تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو اسے اسم کہتے ہیں جیسے المدینہ المکتو کیونکہ المدین المکہ اپنا معنی خود بتا رہے ہیں لیکن ان میں کوئی زمانہ نہیں ہے اس لیے یہ اس میں ہیں سوال نمبر سترہ تین زمانے کون سے ہیں جواب ماضی حال مستقبل ایک ہوا ماضی نمبر دو میں ہے حال نمبر دین میں ہے مستقبل سوال نمبر اٹھرہ فیل کسے کہتے ہیں جواب فیعل کا لغوی معنی ہے کرنا اور سرفیوں کے نزدیک فیعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا ہو جیسے دوربہ اس ایک مرد نے مارا دوربہ کا معنی ہے اس ایک مرد نے مارا کیونکہ دوربہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں نیز یہ ایک زمانے سے یعنی ماضی سے ملا ہوا ہے اس لیے یہ فیل ہے سوال نمبر انیس حرف کسے کہتے ہیں جواب حرف کا لغوی معنی ہے کنارہ اور سرفیوں کے نزدیک حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے کسی ایک سے بھی ملا ہوا نہ ہو یعنی جو کلمہ اپنا معنی خود ادا نہ کر سکے اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے اسے حرف کہتے ہیں جیسے من یعنی سے الہ یعنی تد شخص اقسام کا بیاد سوال نمبر بیس شخص اقسام کسے کہتے ہیں جواب حروف اصلیہ وہ زائدہ کے عیتے بار سے کلمے کی جو تقسیم کی جاتی ہے اسے شخص اقسام کہتے ہیں یعنی کلمے میں حروف اصلیہ کتنے ہیں حروف زائدہ ہیں یا نہیں ہیں اس عیتے بار سے کلمے کی جو تقسیم کی جاتی ہے اسے شخص اقسام کہتے ہیں سوال نمبر اکیس حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں جواب جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جائیں اور وزن کرنے میں فا عین لام کے مقابل میں آئیں انہیں مادہ بھی کہتے ہیں جیسے دوربہ بر وزن فغلا اس میں دود روبہ حروف اصلیہ ہیں کیونکہ یہ تمام گردانوں میں پائے جاتے ہیں اور وزن کے فا عین لام کلمے میں آ جائے ہیں سوال نمبر بائیس حروف زائدہ کسے کہتے ہیں جواب وہ حروف جو کلمے کی تمام گردانوں میں نہ پائے جائیں اور وزن کرنے میں فا عین لام کے مقابل میں نہ آئیں جیسے اکرمہ بر وزن افغلا اس مثال میں حمزہ زائدہ ہے کیونکہ حمزہ نہ فا کے مقابل میں ہے نہ عین کے نہ لام کے اور تمام گردانوں میں حمزہ نہیں آتا سوال نمبر تیز فا عین لام کیا ہے فا عین اور لام سے مراد کیا ہے جواب سرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے ان تینوں حروف یعنی فا عین اور لام کو منتخب کیا ہے انہیں میزان یعنی ترازو کہتے ہیں فا عین لام کو میزان یعنی ترازو کہتے ہیں سوال نمبر چوبیس وزن کرنے کا کیا طریقہ ہے کس طرح وزن کریں گے جواب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس شکل کا موزون ہو یعنی جسے وزن کرنا ہے وہ جس شکل کا ہو فا عین لام کو بھی اسی شکل کا بنا لیں جس کو وزن کرنا ہے وہ جس شکل کا ہوگا اسی شکل کا فا عین اور لام کو بنا لیں گے جیسے دوربہ بر وزن فغلا دوربہ کیونکہ تینوں مفتو ہیں دوربہ میں تینوں حروف پر فتحہ ہے اس لئے فا عین لام کو بھی دوربہ کے وزن پر دوربہ کے شکل کا بنا لیا گیا اکرمہ بر وزن افغلا اب جتنے حروف فا عین لام کے مقابل میں آئیں وہ عزبی اور باقی زائدہ ہیں یعنی پہلے کیا کرنا ہے کہ جس کو وزن کرنا ہے اس کی شکل کا فا عین اور لام کو بنانا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کون کون سے حروف فا عین اور لام کلمے کے مقابل میں آ رہے ہیں اور کون کون سے حروف اس کے مقابل میں نہیں آ رہے ہیں تو جو حروف فا عین اور لام کلمے کے مقابل میں آئیں وہ اصلیہ اور جو ان کے مقابل میں نہ آئیں وہ زائدہ اب جتنے حروف فا عین لام کے مقابل میں آئیں وہ اصلی اور باقی زائد ہیں معلوم ہوا کہ اکرامہ میں حمزہ زائد ہے جبکہ دوراوہ میں کوئی حرف زائد نہیں کیونکہ اکرامہ میں حمزہ نہ فا کے مقابل میں ہے نہ عائن کے نہ لام کے اس لئے حمزہ زائد ہے سوال نمبر پچیس شرس اقسم کون کونسی ہیں جواب نمبر ایک سلاسی مجرد نمبر دو سلاسی مزید فی نمبر تین رباعی مجرد نمبر چار رباعی مزید فی نمبر پانچ خماسی مجرد نمبر چھے خماسی مزید فی یہ شرس اقسم کہلاتے ہیں سوال نمبر چھبیس سلاسی مجرد کسے کہتے ہیں جواب وہ اسم یا فیل جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو سلاسی کا معنی ہوتا ہے تین اور مجرد کا معنی ہے خالی یعنی جو حروف زائد سے خالی ہو سلاسی مجرد وہ اسم یا فیل جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے دوربا بروزن فعل جیسے دوربن بروزن فعل اور دوربا بروزن فعل دوربن اسم کی مثال ہے دوربا فعل کی مثال ہے سوال نمبر ستائیس سلاسی مزید فی کسے کہتے ہیں جواب سلاسی مزید فی وہ اسم یا فیل ہے جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے حمارن بروزن فعل حمارن کا معنی ہے گدھا یہ فعلن کے وزن پر ہے اسم علف زائد ہے اکرمہ بروزن افعلا اسم حمزہ زائد ہے کیونکہ وہ فاعین علام کرمے کے مقابل میں نہیں آرہا مزید فی کا معنی ہے جس میں زیادہ کیا گیا ہو سوال نمبر اٹھائیس رباعی مجدد کسے کہتے ہیں جواب رباعی مجدد وہ اسم یا فیل ہے جس میں چار حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے جعفرن بروزن فعللن جعفرن اسم کی مثال ہے اس میں چاروں حروف یعنی جیم غین فارو یہ چاروں حروف اصلیہ ہیں کوئی زائد نہیں دوسری مثال فعل کی دہ رجا بروزن فعللہ یہ بھی رباعی مجدد ہے اس میں کوئی زائد حرف نہیں سوال نمبر انتیس رباعی مزید فی سے کیا مراد ہے رباعی مزید فی سے کیا مراد ہے کسے کہتے ہیں جواب وہ اسم یا فیل جس میں چار حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے قرطاس بروزن فعلال قرطاس کا معنی ہے کاغذ قرطاس فعلال کے وزن پر ہے اس میں علیف زائد ہے پہلے لام کلمے کے بعد علیف یعنی طا کے بعد علیف زائد ہے کیونکہ وہ فاعین یا لام کلمے کے مقابل میں نہیں ہے دوسری مثال فیل کی تصربلا بروزن تفعللا سوال نمبر تیس خماسی مجدد کسے کہتے ہیں جواب وہ اس میں جامید ہے جس میں پانچ حرف اسلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے سفرجل بروزن فعلل اس تعریف میں اس میں جامید کہا گیا اس میں جامید اس اسم کو کہتے ہیں جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنا ہو اسے اس میں جامید کہتے ہیں کیونکہ فعل خماسی نہیں ہوتا اس لیے یہاں پہ اسم کی قید لگائے گئی اسم جامید کی قید لگا دی گئی سوال نمبر اکتیس خماسی مزید فی کسے کہتے ہیں جواب وہ اس میں جامید ہے جس میں پانچ حروف اسلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے خند ریسن یعنی پرانی شراب بروزن فعل لیلن اس مثال میں یا زائد ہے خند ریسن میں را کے بعد جو یا ہے وہ زائد ہے خماسی مزید فی کیونکہ یا زائد ہے اور پانچ حروف اسلیہ ہیں اس لیے خماسی مزید فی ہفت اقسام کا بیان سوال نمبر بتیس ہفت اقسام سے کیا مراد ہے جواب صرفیون حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے عیت بار سے کلمہ کی جو تقسیم کی ہے اسے حفت اقسام کہتے ہیں حروف صحیحہ ہیں یا نہیں ہے اس اعتبار سے صرفیوں نے کلمہ کی جو تقسیم بیان کی ہے اسے حفت اقسام کہتے ہیں سوال نمبر تیس حفت اقسام کے نام بتائیے جواب نمبر ایک صحیح نمبر دو مثال نمبر تین اجوف نمبر چار ناقص نمبر پانچ محموس نمبر چھے لفیف نمبر سات مزاقف ان سات قسموں کو حفت اقسام کہا جاتا ہے حفت کا معنی ہے سات سوال نمبر چونتیس یہ سات قسمیں شیر میں بیان کریں جواب صحیح استو مثال استو مزاقف لفیف ناقص محموس اجوف سوال نمبر پینتیس صحیح کسے کہتے ہیں جواب صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزا حرف علت اور دو حروف ایک جنس کے نہ ہو جیسے ضرب بروزن فعل جس کلمہ کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت نہ ہو حمزا نہ ہو ایک جنس کے دو حروف نہ ہو اسے صحیح کہتے ہیں جیسے ضرب اس میں حمزا نہیں حرف علت یعنی علف یام اس لئے ضرب صحیح ہے سوال نمبر چھتیس حروف علت کتنے ہیں اور کون کون سے جواب حروف علت تین ہیں واو علف یا انہیں حروف علت کا علیہ سوال نمبر سنتیس محموز کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ ہے یعنی محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حمزہ ہو جیسے قارعہ اس نے پڑھا یعنی جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف حمزہ ہو اسے محموز کہتے ہیں سوال نمبر ارتیس محموز کی کتنی قسمیں ہیں جواب محموز کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک محموز الفا نمبر دو محموز العین نمبر تین محموز اللام سوال نمبر انتالیس محموز الفا کی تعریف کیا ہے یعنی محموز الفا کیسے کہتے ہیں جواب محموز الفا وہ کلیمہ ہے جس کے حروف اسلیہ میں فا کلیمہ حمزہ ہو جس کلیمے کے حروف اسلیہ میں سے فا کلیمہ حمزہ ہو اسے محموز الفا کہتے ہیں کیونکہ اس کا فا کلمہ حمزہ ہے اس لئے اسے محمود الفا کہتے ہیں جیسے اخذن یعنی پکڑنا اخذن فعلن کے وزن پر ہے تو فا کرمی کی جگہ حمزہ ہے اس لئے اخذن محمود الفا ہے سوال نمبر چالیس محمود العین کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں عین کلمہ حمزہ ہو جس کلمہ کے حروف اصلیہ میں عین کلمہ حمزہ ہو اسے محمود العین کہتے ہیں جیسے سآلن سآلہ کا معنی ہے اس نے سوال کیا سآلہ اس نے سوال کیا سوال نمبر اکتالیس محمود اللام کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں لام کلمہ حمزہ ہو جیسے قارعہ یعنی قارعہ کا معنی ہے پڑھا اس نے قارعہ کا معنی ہے پڑھنا ٹھیک ہے کیونکہ آخر میں یعنی لام کلمہ حمزہ ہے قارعن فعلن دیکھیں لام کلمہ کے مقابل میں حمزہ آ رہا ہے فعلن کے وزن پر اگر لائیں گے قارعہ کو تو لام کلمہ جہاں پہ ہے فعلن میں حمزہ قارعن میں وہی ہے تو اس لیے یہ محمود اللام کہلائے گا سوال نمبر بیالیس مثال کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمہ کی جگہ کوئی حرف علت ہو جس کلمہ کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کی جگہ کوئی حرف علت ہو اسے مثال کہتے ہیں جیسے وصلن یعنی ملنا فا کلمہ میں دیکھیں وصلن میں فا کلمہ واو ہے اور اس کی جگہ یعنی فا کلمہ کی جگہ کیونکہ واو ہے جو کہ حرف علت ہے اس لیے یہ مثال ہے سوال نمبر تیالیس مثال کی کتنی قسمیں ہیں جواب مثال کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مثال واوی نمبر دو مثال یائی سوال نمبر چورالیس مثال واوی کسے کہتے ہیں جواب مثال واوی وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمہ حرف علت واو ہو یعنی جس کلمہ کی فا کلمہ کی جگہ میں ہے حرف علت واو ہو حرف علت علف واو یا ان میں سے اگر حرف علت واو ہو تو اسے مثال واوی کہتے ہیں جیسے وصلن یعنی ملنا دیکھیں وصلن اس کلمہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت واو ہے اس لیے یہ مثالِ واوی ہے سوال نمبر پینتالیس مثالِ یائی کسے کہتے ہیں جواب مثالِ یائی وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اسلیہ میں فا کلمہ حرفِ علت یا ہو جیسے یوسرن یعنی آسان ہونا دیکھیں اس میں فا کلمہ یا ہے اس لیے یہ مثالِ یائی ہے سوال نمبر چھائیالیس اجوف کسے کہتے ہیں اجوف کا معنی ہے اجوف جوف سے بنا ہے اجوف کہتے ہیں پیٹ کو دیکھیں اجوف کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ جس کے حروفِ اصلیہ میں عین کلمہ کی جگہ کوئی حرفِ علت ہو کیونکہ عین کلمہ درمیان میں ہوتا ہے اس لیے اسے اجوف کہتے ہیں اس طرح انسان کے درمیان میں پیٹ ہوتا ہے اسی طرح فا اور لام کلمہ کے درمیان میں عین کلمہ ہوتا ہے تو جس کلمہ کے عین کلمہ کی جگہ کوئی حرفِ علت ہو اسے اجوف کہتے ہیں جیسے قولن یعنی کہنا دیکھیں قولن میں غین کلمہ واو ہے جو کہرف علت ہے اس لیے یہ اجوف ہے سوال نمبر سرطالیس اجوف کی کتنی قسمیں ہیں جواب اجوف کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک اجوف واوی نمبر دو اجوف یائی سوال نمبر اٹھالیس اجوف واوی کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں غین کلمہ کی جگہ حرف علت واو ہو جس کلمہ کی غین کلمہ کی جگہ حرف علت واو ہو اسے اجوف واوی کہتے ہیں جیسے قولن یعنی کہنا سوال نمبر انتاس سوال نمبر انچاس اجوف یائی کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں غین کلمہ کی جگہ حرف علت یا ہو غین کلمہ کی جگہ اگر حرف علت یا ہو تو اجوف یائی جیسے بیعن یعنی خیرد و فرخص کرنا اس کے عین کلمے کی جگہ حرف اللت یا ہے اس لیے یہ اجواف یائی ہے سوال نمبر پچاس ناقص کسے کہتے ہیں جواب ناقص وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں لام کلمے کی جگہ کوئی حرف اللت ہو جیسے رمیون یعنی پھینکنا سوال نمبر اکاون ناقص کی کتنی قسمیں ہیں جواب ناقص کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک ناقص واوی نمبر دو ناقص یائی سوال نمبر باون ناقص واوی کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں لام کلمے کی جگہ حرف اللت واو ہو یعنی ناقص واوی اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے لام کلمے کی جگہ حرف اللت واو ہو جیسے محون یعنی مٹانا اس کلمہ میں دیکھیں لام کلمہ کی جگہ حرف علت واو ہے اس لئے یہ ناقص واوی ہے سوال نمبر تریپن ناقص یائی کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں لام کلمہ کی جگہ حرف علت یا ہو جیسے رمیون یعنی پھیکنا سوال نمبر چوپن مضعف کسے کہتے ہیں جواب مضعف وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ایک جنس کے ہوں جس کلمہ کے حروف اصلیہ میں دو حروف ایک جنس کے ہوں اسے مضعف کہتے ہیں جیسے سلیسن پشاب کا نارکنا اسی سے کہتے ہیں سلسل البول سوال نمبر پچپن مضعف کی کتنی قسمیں ہیں جواب مضعف کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مضعف سلاسی نمبر دو مضعف رباعی سوال نمبر چپپن مضعف سلاسی کسے کہتے ہیں جواب وہ سلاسی کلمہ جس میں دو حروف ایک جنس کے پائے جائیں سلاسی کا معنی ہوتا ہے وہ تین حرفی کلمہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں سلاسی کا معنی تین حرفی کلمہ وہ سلاسی کلمہ جس میں دو حروف ایک جنس کے پائے جائیں اسے مضعف فلاسی کہتے ہیں جیسے ددنن یعنی کھیل کد سوال نمبر ستاون مضعف رباعی کسے کہتے ہیں جواب وہ رباعی کلمہ یعنی وہ چار حرفی کلمہ یعنی وہ کلمہ جس میں حرفی اس لیے چار ہوں وہ رباعی کلمہ جس میں دو حروف ایک جنس کے پائے جائیں جیسے زلزلتن یعنی ہلنا اس میں دیکھیں دو حروف یعنی زا دو مرتبہ ہے اس لیے یہ رباعی ہے مضعف رباعی ہے سوال نمبر اٹھاون لفیف کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ جس میں دو حروف علت ہوں جس کلمہ میں دو حروف علت ہوں اسے لفیف کہتے ہیں جیسے وقیون یعنی بچنا سوال نمبر انسٹھ لفیف کی کتنی قسمیں ہیں جواب لفیف کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک لفیف مقرون نمبر دو لفیف مفروغ مقرون کا معنی ہے ملا ہوا مفروغ کا معنی ہے جدا سوال نمبر ساتھ لفیف مقرون کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ جس میں دو حروف علت اکٹھے ہو یعنی ملے ہوئے ہو جیسے حیون جیسے حیون یعنی وہ زندہ ہوا حیہ ہے حیہ فعل معذی ہے حیہ وہ زندہ ہوا دیکھیں آخر میں دو حرف علت یا ہے تو یہ لفیف مقرون ہے کیونکہ دونوں حرف علت ملے ہوئے ہیں سوال نمبر ایک سٹھ لفیف مفروغ کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ جس میں دو حرف علت اکٹھے نہ ہوں جیسے وقیون یعنی بچنا وقیون میں دو حرف علت ہیں واو اور یا لیکن دونوں الگ الگ ہیں جدہ جدہ ہیں پہلے واو ہے فاقلمہ کی جگہ اور لام کلمہ کی جگہ یا ہے درمیان میں قاف ہے دونوں ملے ہوئے نہیں ہیں اس لئے یہ لفیف مفروغ ہے معرب و مبنی سوال نمبر باسٹھ کلمہ کے آخر میں تبدیلی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں جواب اس اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں یعنی کلمہ کے آخر میں تبدیلی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک معرب نمبر دو مبنی سوال نمبر ترسٹھ معرب کسے کہتے ہیں جواب مغرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے بدل جائے یعنی الگ الگ عاملوں کی آنے کی وجہ سے جس کا آخر بدل جائے اسے مغرب کہتے ہیں جیسے جا انی زیدن رائی تو زیدن مرر تو بی زیدن ان تینوں مثالوں میں دیکھیں زید کا آخر بدل رہا ہے اس لئے زید مغرب ہے ان مثالوں میں زید مغرب ہے سوال نمبر چوست مبنی کسے کہتے ہیں جواب وہ کلمہ ہے یعنی مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے نابدلے مختلف عوامل کی وجہ سے نابدلے اسے کہتے ہیں مبنی جیسے جانی ہاولائی رائی تو ہاولائی مرر تو بی ہاولائی ان مثالوں میں ہاولائی مبنی ہے کیونکہ تینوں صورتوں میں ہاتھ رفعی نصبی جردی تینوں صورتوں میں ہاولائی نہیں بدل رہا بلکہ اپنی ہاتھ پر باقی ہے اس لئے وہ مبنی ہے اسم کی تقسیم سوال نمبر پینسٹھ دوسرے کلمے سے مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں جواب اس اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں یعنی دوسرے کلمے سے مشتق ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک مصدر نمبر دو مشتق نمبر تین جامد سوال نمبر چھہ سٹھ مصدر کسے کہتے ہیں جواب مصدر کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ اور سرفیوں کے نزدیک مصدر وہ کلمہ ہے جس سے دوسرے کلمات بنائے جائیں اور یہ خود کسی سے نہیں بنتا جیسے داربن یعنی مارنا سرفیوں کے نزدیک مصدر وہ ہے جس سے دوسرے کلمات بنائے جاتے ہیں اور وہ کسی سے نہیں بنتا جیسے داربن اس کا معنی ہے مارنا اس سے داربن داربا مدروبن وغیرہ سب بنتا ہے سوال نمبر چھتھ سٹھ اسم مشتق کسے کہتے ہیں اسم مشتق کی تعلیف کیا ہے جواب مشتق کا لغوی معنی ہے نکلا ہوا سرفیوں کی اسطلاح میں وہ کلمہ ہے یعنی سرفیوں کی اسطلاح میں اسم مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے بنایا جائے اور خود اس سے کوئی کلمہ نہیں بنتا جیسے داربن مارنے والا ایک مرد سوال نمبر ارسٹھ اسم مشتق کی کتنی قسمیں ہیں جواب اس کی سات قسمیں ہیں اسم مشتق کی سات قسمیں ہیں نمبر ایک اسم فاعل نمبر دو اسم مفعول نمبر تین صفت مشبہ نمبر چار اسم زرف نمبر پانچ اسم آلہ نمبر چھ اسم تفضیل نمبر سات اسم مبالغہ سوال نمبر انہتر اسم جامد کسے کہتے ہیں جواب یہ وہ اسم ہے جو کسی سے نہیں بنتا اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلیمہ بنتا ہے یعنی جو خود نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلیمہ بنتا ہو اس سے اس میں جامد کہتے ہیں جیسے رجل فرس فیل کی تقسیمات سوال نمبر ستر مفعول بھی کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں جواب اس اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں فیل کو مفعول بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک لازم نمبر جواب وہ فیل جس کا معنی فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے اور اسے مفعول کی ضرورت نہ پڑے جیسے خرج زید زید نکلا یعنی جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے اور مفعول کی حاجت نہ ہو اسے فیل لازم کہتے ہیں سوال نمبر بہتر فیل متعدی کسے کہتے ہیں جواب فیل متعدی وہ فیل ہے جس کا معنی فاعل کے ساتھ مل کر مکمل نہ ہو بلکہ اسے مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑے جیسے ضرب زید نے عمر کو مارا ظاہر اسے بات ہے جب مارے گا تو کسی کو مارے گا اس لیے مفعول بہ کی ضرورت پڑتی ہے اسے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں جواب اس اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں یعنی فائل کی طرف نسبت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک فیل معروف نمبر دو فیل مجہول سوال نمبر چوہتر فیل معروف کسے کہتے ہیں جواب وہ فیل ہے جس میں کام کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو جس فیل میں کام کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو اسے فیل معروف کہتے ہیں جیسے ضرب زید نے مارا تو مارنے کی نسبت فاعل یعنی زید کی طرف کی گئی ہے اس لیے یہ فیل معروف ہے سوال نمبر پتتر فیل مجھول کسے کہتے ہیں جواب فیل مجھول وہ فیل ہے جس میں کام کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف کی گئی ہو جیسے زید مارا گیا زید کو مارا گیا تو زید مفعول ہے اب مارنے کی نسبت مفعول کی طرف کی جا رہی ہے کون مارا اس کی طرف نسبت نہیں کی جا رہی ہے تو یہ فیل مجھول ہے سوال نمبر چھتر کسی کام کے اقرار یا انکار والا معنی پائے جانے پائے جانے کے لحاظ سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں اس اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں یعنی اقرار یا انکار کا معنی پائے جانے کے اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مثبت نمبر دو منفی سوال نمبر ستتر مثبت کسے کہتے ہیں جواب وہ فیل جس میں کام کا اقرار پایا جائے جس فیل میں کام کا اقرار پایا جائے اسے مثبت کہتے ہیں جیسے رکیبہ زیدن زید سوار ہوا یہاں پہ سوار ہونا ثابت ہے سوار ہونے کا اقرار ہے اس لیے یہ مثبت ہے سوال نمبر اٹھتر منفی کسے کہتے ہیں جواب وہ فیل جس میں کام کا انکار پایا جائے جیسے ما شریبہ زیدن زید نے نہیں پیا یعنی زید سے پینے کی نفی کی جا رہی ہے اس لیے یہ منفی ہے سوال نمبر اناسی زمانے کے لحاظ سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں جواب اس عائت بار سے فیل کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک ماضی نمبر دو مزارع نمبر تین امر سوال نمبر اسی فیل ماضی کسے کہتے ہیں جواب وہ فیل جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے جو فیل گزشتہ زمانے پر دلالت کرے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے اسے فیل ماضی کہتے ہیں جیسے ضربہ مارا اسے مرد نمبر سوال نمبر اکاسی فیل مزارع کسے کہتے ہیں جواب وہ فیل جو موجودہ یا آئندہ زمانے پر دلالت کرے جو فیل موجودہ یا آئندہ زمانے پر دلالت کرے اسے فیل مزارع کہتے ہیں جیسے یا ضربہ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص سوال نمبر بیاسی فیل امر کسے کہتے ہیں جواب وہ فیل جس کے ذریعے زمانہ مشتقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو جیسے اضرب تو مار یعنی آنے والے زمانے میں جس فیل کے ذریعے سے کسی کام کا حکم دیا گیا ہو اسے فیل امر کہتے ہیں دوازدہ اقسام کا بیان دوازدہ کا معنی ہے بارہ سوال نمبر تیاسی دوازدہ اقسام سے کیا مراد ہے جواب ایک مصدر سے بل واسطہ یا بلا واسطہ نکلنے والی بارہ چیزوں کو دوازدہ اقسام کہتے ہیں ایک مصدر سے نکلنے والی بارہ چیزوں کو چاہے وہ بل واسطہ نکلے یا بلا واسطہ نکلے انہیں دوازدہ اقسام کے نام سے موسم کیا جاتا ہے سوال نمبر چوراسی وہ نمبر تین اس میں فاقل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پانچ فیل نفی جہد نمبر چھے فیل نفی تعقید نمبر سات فیل امر نمبر آٹھ فیل نہیں نمبر نو اس میں زرف نمبر دس اس میں آلہ نمبر گیارہ اس میں تفضیل نمبر بارہ فیل تغجب فیل ماضی کی اقسام فیل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں جواب فیل ماضی کی چھے قسمیں ہیں نمبر ایک ماضی مطلق نمبر دو ماضی قریب نمبر تین ماضی بعید نمبر چار ماضی تمنائی نمبر پانچ ماضی شکی نمبر چھے ماضی استمراری سوال نمبر چھے اسی فیل ماضی مطلق کسے کہتے ہیں جواب وہ فیل جو مطلق گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے یعنی اس میں قرب و بعید کا لحاظ نہ ہو جیسے ضربہ اس ایک مرد نے مارا جس فیل میں مطلق گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے یعنی قریب کے زمانے میں وہ فیل ہوا ہے یا دور کے غزریف زمانے میں وہ فیل ہوا ہے یہ سمجھ میں نہ آئے اسے کہتے ہیں فیل ماضی مطلق جیسے ضربہ مارا اسے مرد نے تو ابھی قریب کے غزریف زمانے میں مارا ہے یا دور کے غزریف زمانے میں مارا ہے یہ اسے سمجھ میں نہیں آتا اس لیے یہ ماضی مطلق سوال نمبر ستاسی سلاسی مجرد emm ماضی مطلق کے کتنے اوزان آتے ہیں جواب اس کے تین اوزان آتے ہیں سلاسی مجرد07 سے تین اوزان آتے ہیں نمبر ایک فغلا نمبر دو فغیلہ نمبر تین فغولہ سوال نمبر اٹھاسی ربعی مجردی سے ماضی مطلق کے کتنے اوزان آتے ہیں جواب صرف ایک وزن آتا ہے فعلالا سوال نمبر 99 ماضی مطلق کے کل کتنے سیگے ہیں جواب اس کے کل چودہ سیخے ہیں جن کی تفصیل درجہ زیل ہے یعنی ماضی مطلق کے چودہ سیخے ہیں جن کی تفصیل بیان کر رہے ہیں تین مذکر غائب کے یعنی واحد مذکر غائب جیسے فعلالا تصنیہ مذکر غائب جیسے فعلالا جمعہ مذکر غائب جیسے فعلالا تین سیخے ہوئے تین مؤنس غائب کے یعنی واحد مؤنس غائب جیسے فعلالا تصنیہ مؤنس غائب جیسے فعلالا جمعہ مؤنس غائب جیسے فعلالا یہ تین سیخے ہوئے کل چھے سیخے ہوئے تین مذکر حاضر کے یعنی واحد مذکر حاضر جیسے فعلالا تصنیہ مذکر حاضر جیسے فعلالا جمعہ مذکر حاضر جیسے فاعلتم یہ کن سکھ ہوئے کل نو سکھ ہوئے تین مؤنس حاضر کے یعنی واحد مؤنس حاضر جیسے فاعلتی تسنیہ مؤنس حاضر جیسے فاعلتما جمعہ مؤنس حاضر جیسے فاعلتنا یہ تین سکھ ہوئے کل بارہ سکھ ہوئے دو متقلم کے واحد مذکر و مؤنس متقلم جیسے فاعلتو تسنیہ و جمعہ مذکر و مؤنس متقلم جیسے فاعلنا کل چودہ سے غیر ہوئے سوال نمبر نوے فیلِ ماضی مطلق کی کتنی قسمیں ہیں جواب اس کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مغروف نمبر دو مجہول سوال نمبر اکانوے فیلِ ماضی مصبت مغروف بنانے کا کیا طریقہ ہے مصبت یعنی جس میں اقرار پایا جائے مغروف یعنی جس میں فیل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں جواب اس کے پہلے سیخے کو مصدر سے بناتے ہیں یعنی فیلِ ماضی مصبت مغروف کے پہلے سیخے کو مصدر سے بناتے ہیں اس کے پہلے سیخے کو مصدر سے بناتے ہیں اس کے بنانے کا کوئی قیاسی قائدہ مقرر نہیں البتہ جس باپ کا مصدر ہو اسی سے فیلِ ماضی کے مذکورہ اوزان کے مطابق پہلا سیخہ بنا لیں چنانچہ فاق علمے کو فتحہ دیں عین کلمے پر باپ کے اعتبار سے حرکت لائیں یعنی کبھی زمہ کبھی فتحہ کبھی کسرہ اور لام کلمے کو مبنی بر فتح کر دیں کیونکہ فیلِ ماضی کا پہلا سیخہ یعنی واحد مذکر غائب مبنی بر فتح ہوتا ہے جیسے نصرن سے نصارا اور سمعن سے سمعا ضربن سے ضاربا سوال نمبرadanہ آپ کے جب کسی ثخہ کی آخر میں ضمیرے فائل ہوتی ہے جواب 12 ثخوں کے آخر میں یعنی فیلِ ماضی کے 12 ثخوں کے آخر میں فائل کی ضمیریں ہوتی ہیں سوال نمبر 93 وہ ضمیرے کون کونسی ہیں فیل کے آخر میں جو فائل کی ضمیرے آتی ہیں فیلِ ماضی مطلق کے آخر میں تو وہ کون کون سی ضمیرے ہیں اسے بیان کریں جواب تصنیہ مذکر تصنیہ مذکر و مہنس غائب کے آخر میں تصنیہ مذکر اور تصنیہ مہنس غائب کے آخر میں علیف یہ ضمیر فائل ہے واو جمعہ مذکر غائب کے آخر میں جمعہ مذکر غائب کے آخر میں واو ضمیر فائل ہے نون جمعہ مہنس غائب کے آخر میں تا واحد مذکر حاضر کے آخر میں جیسے فقلتا فقلتا کی خمتا یہ ضمیر فائل ہے تُمًا تصنیہ مذکر حاضر کے آخر میں جیسے فعالتما میں تُمًا یہ فائل کی ضمیر ہے اس کے باتہ تُم جمعا مذکر حاضر کے ضمیر میں فعلتما میں تُم یہ ضمیر ہے تی واحد مونس حاضر کے آخر میں جیسے فاقلتی یہ فائل کی ضمیر ہے تُمہ تسنیہ مونس حاضر کے آخر میں تُمہ فائل کی ضمیر ہے تُنہ جمعہ مونس حاضر کے آخر میں فائل کی ضمیر تُنہ ہے اس کے بات ہے تُو واحد متقلم کے آخر میں فعلتو فعلتو کے آخر میں جو تُو ہے یہ فائل کی ضمیر ہے نا جمعہ متقلم کے آخر میں نا یہ فائل کی ضمیر ہے سوال نمبر چرانوے فعلت میں تا زمیر ہے یا نہیں فعلت میں جو تا ہے یہ زمیر ہے یا نہیں جواب یہ زمیر فعل نہیں بلکہ علامت تانیف ہے فعلت میں جو تا ہے یہ فعل کی زمیر نہیں ہے بلکہ تانیف کی علامت ہے سیغہ بتانے کا طریقہ سوال نمبر 95 سلاسی مجرد کا سیغہ بتانے کے لیے کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے جواب کم ازا کم پانچ چیزوں کا جاننا ضروری ہے نمبر ایک سیغہ نمبر دو بحث نمبر تین شس اقسام نمبر چار ہفت اقسام نمبر پانچ باب ان پانچ چیزوں کا جاننا ضروری ہے سوال نمبر مجرد کا سیغہ بتانے کے لیے نمبر ایک سیغہ سیغہ میں یہ بتائیں گے کہ مطلوبہ سیغہ واحد تسنیہ جمعہ مذکر مونس وخیرہ میں سے کیا ہے واحد ہے تسنیہ ہے یا جمعہ ہے مذکر ہے یا مونس ہے اسے بتائیں گے مثلا فعلہ کے بارے میں کہیں گے سیغہ واحد مذکر غائب سوال نمبر چھینوے بحث میں کیا بتائیں گے جواب بحث میں گردان کے بارے میں بتائیں گے یعنی ماضی مزارع امر اسم فعل اسم مفعول وخیرہ نیس مصبت ہے یا منفی معروف ہے یا مجھول وخیرہ بھی بتائیں گے یعنی بحث میں بتائیں گے کہ یہ ماضی کی گردان ہے یا مزارع سے تعلق رکھتا ہے یا امر سے تعلق رکھتا ہے نیس مصبت ہے یا منفی ہے یہ معروف ہے یا مجھول ہے اسے بھی بحث میں بتائیں گے مثلا فعلہ کے بارے میں مزید کہیں گے سیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مصبت معروف سوال نمبر ستہ نوے شس اقسام میں کیا بتائیں گے جواب اس میں بتائیں گے کہ سیغہ کا اس میں بتائیں گے کہ سیغہ سیغہ کا شس اقسام میں سے کس کے ساتھ تعلق ہے شس اقسام میں سے یہ سیغہ کس سے تعلق رکھتا ہے اسے بیان کریں گے مثلا فعلہ کے بارے میں کہیں گے سیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مصبت معروف سلاسی مجدد یعنی سلاسی مجدد کہیں گے آخر میں اضافہ کریں گے یعنی شس اقسام میں سے یہ سیغہ کس سے تعلق رکھتا ہے یہ بتائیں گے شس اقسام بیان کرتے ہوئے سوال نمبر اٹھانوے ہفت اقسام میں کیا بتائیں گے جواب اس میں بتائیں گے کہ مذکورہ سیغہ کا ہفت اقسام میں سے کس سے تعلق ہے مثلا فعلہ کے بارے میں مزید کہیں گے سیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مصبت معروف سلاسی مجرد صحیح سوال نمبر نینیا نوے باب میں کیا بتایا جائے گا جواب اس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ سیغہ کس باب سے متعلق ہے یعنی اس سیغہ کا کس باب سے تعلق ہے مثلا فعلہ کے بارے میں مزید کہیں گے سیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مصبت معروف سلاسی مجرد صحیح از باب فتح یفتہو از باب فتح یفتہو یہ باب بتایا گیا فعل ماضی مطلق مصبت مجہول سوال نمبر سو فعل ماضی مصبت مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے مصبت یعنی جس میں یہ قرار وغیرہ پایا جائے جس میں اس بات پایا جائے مجہول یعنی جس کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو ٹھیک ہے فعل ماضی مصبت مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب اسے فعل ماضی مطلق مصبت معروف سے بناتے ہیں اس طرح کہ فا کلمے کو زمہ دیں غین کلمے پر اگر کسرا نہ ہو تو کسرا لائیں لام کلمے کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں تو اس طرح فعل ماضی مصبت مجہول بن جائے گا کیا کرنا ہے فا کلمے کو زمہ دینا ہے غین کلمے پر اگر کسرا نہ ہو تو کسرا دینا ہے اور لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے جیسے نصرہ سے نصرہ نصرہ میں فا کلمہ نون ہے اسے زمہ دیں گے اور کیونکہ غین کلمہ یعنی غین کلمہ جو کہ سود ہے اس پر کسرا نہیں ہے اس لئے کسر لائیں گے اور لام کلمہ جو کہ روح ہے اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے تو نصرہ سے نصرہ ہو جائے گا اس طرح دوربہ سمیعہ سے سمیعہ فعل ماضی مطلق منفی مغروف و مجہول سوال نمبر 101 فعل ماضی مطلق منفی مغروف و مجہول بنانے مغروف و مجہول بنانے یعنی مغروف کو مجہول مصبت کو منفی کس طرح بنائیں گے سوال یہ کہتے ہیں کہ چاہے مغروف یا مجہول اگر ہمیں منفی بنانا ہو اگر فعل مغروف کو منفی بنانا ہو تو کیا کریں گے اسی طرح فعل مجہول کو منفی بنانا ہو تو کیا کریں گے جواب ماضی مطلق مصبت معروف و مجہول کے شروع میں ما نافی لگانے سے بنتا ہے یعنی منفی کس طرح بنتا ہے معروف کے شروع میں ما نافی لگائیں گے تو معروف منفی اور اگر فعل ماضی مجہول کے شروع میں ما نافی بن جائے گا یعنی منفی بنانے کے لئے شروع میں ما نافی لگاتے ہیں ما نافی لبسی کوئی عمل نہیں کرتا لبزن کوئی عمل نہیں کرتا البتا معنوی طور پر مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے ما ضربہ اس ایک مرد نے نہیں کیا اس کا معنی ہوگا نہیں مارا یہاں پر کیا لکھا گیا ہے غلطی سے کیا لکھ دیا گیا کیونکہ زربہ کا معنی مارا اس ایک مرد نے اس کے شروع میں ما لگائیں گے تو معنی ہوگا نہیں مارا اس ایک مرد نے سوال نمبر 102 کیا ماضی پر ما کے بجائے لا داخل کرنا جائز ہے یعنی ما نہ لائیں لا لائیں کیا اس طرح کرنا جائز ہے جواب جی ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ ماضی اور لا کا تقرار ہو جیسے فلا صدق ولا صل یعنی ماضی کے بھی تقرار ہو لا کا بھی تقرار ہو تب لا لا سکتے ہیں فعل ماضی قریب سوال نمبر 103 فعل ماضی قریب کسے کہتے ہیں جواب وہ فعل جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے یعنی وہ فعل ماضی جو قریب کے گزرے زمانے پر دلالت کرے اسے فعل ماضی قریب کہتے ہیں سوال نمبر 104 فعل ماضی قریب بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب ماضی مطلق کے شروع میں قد لگانے سے بنتا ہے سوال نمبر 105 لبس قد ماضی میں لبسی و معنوی کیا عمل کرتا ہے جواب لبس قد ماضی میں لفظا کوئی عمل نہیں کرتا البتہ معنوی طور پر ماضی کو قریب کے گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اگر ماضی کے شروع میں قد داخل ہو جائے تو وہ ماضی کو قریب کے گزرے زمانے کے ساتھ خاص کر دیتا ہے فعل ماضی بعید سوال نمبر 106 ماضی بعید کسے کہتے ہیں جواب وہ فعل جو دور کے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے اسے فعل ماضی بعید کہتے ہیں سوال نمبر 107 فعل ماضی بعید کے بنانے کا کیا قائدہ ہے یعنی فعل ماضی بعید کس طرح بنائیں جواب ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگانے سے بنتا ہے ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگانے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے جیسے کیا تھا اس ایک مرد فعل فعل ماضی مطلق ہے اس کے شروع میں کانا لگائیں گے تو ہوگا کانا فعل یہ فعل کا سیغہ بھی بدلتا رہے گا جیسے کانا فغلا کانو فغلو اس طرح بدلتا رہے گا فعل ماضی تمنائی سوال نمبر ایک سو آٹھ ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں جواب وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کی آرزو پائے جائے جس فعل میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کی آرزو پائے جائے اسے فعل ماضی تمنائی کہتے ہیں سوال نمبر ایک سو نو ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ کیا ہے جواب ماضی مطلق کے شروع میں لئی تاما لگانے سے بنتا ہے ماضی مطلق کے شروع میں لئی تاما لگانے سے ماضی تمنائی بن جاتا ہے جیسے لئی تاما فغلا کاش کیا ہوتا اس ایک مرد نے فعل ماضی احتمالی یا شکی احتمالی کا دوسرا نام شکی ہے سوال نمبر 110 ماضی احتمالی کسے کہتے ہیں جواب وہ ہے یعنی ماضی احتمالی وہ ہے جس میں زمانہ گدشتہ میں کسی کام کے ہونے پر شک کا اظہار کیا جائے یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر شک کا اظہار جس فیل کے ذریعے کیا جائے اسے فیل ماضی شکی یا احتمالی کہتے ہیں سوال نمبر 111 ماضی احتمالی بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب ماضی مطلق کے شروع میں لغل ما لگانے سے بنتا ہے جیسے لغل ما فعل شاید کیا ہوگا اس ایک مرد نے ماضی مطلق کے شروع میں اگر لغل ما لگا دیں گے تو ماضی احتمالی بن جائے گا جیسے لغل ما فعل فعل ماضی مطلق ہے اس کے شروع میں لغل ما لگا گیا تو ماضی احتمالی بن گیا اس کا معنی ہوا شاید کیا ہوگا اس ایک مرد نے فعل ماضی استمراری سوال نمبر 112 ماضی استمراری کسے کہتے ہیں جواب وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے بار بار ہونے پر دلالت کرے سوال نمبر 113 ماضی استمراری بنانے کا کیا طریقہ ہے کس طرح بنائیں گے جواب فعل مزارے کے شروع میں کانہ لگانے سے بنتا ہے فعل مزارے کے شروع میں کانہ لگانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے جیسے کانہ یفقدو یفقدو فعل مزارے اس کے شروع میں کانہ لگائیں گے تو ماضی استمراری بن جائے گا اس کا معنی ہوگا کرتا رہا ہے وہ ایک مرد یفقدو کا معنی کرتا کر رہا ہے یا کرے گا لیکن کانہ لگائیں گے تو معنی کیا ہوگا کرتا رہا ہے وہ ایک مرد فعل مزارے سوال نمبر 114 فیل مزارے کسے کہتے ہیں جواب وہ فیل جو موجودہ یا آئندہ زمانے پر دلالت کرے جو فیل موجودہ زمانے پر یا آئندہ زمانے پر دلالت کرے اسے فیل مزارے کہتے ہیں سوال نمبر 115 فیل مزارے کے سلاسی مجدرس سے کتنے اوزان آتے ہیں جواب تین اوزان آتے ہیں سلاسی مجدرس سے فیل مزارے کے تین اوزان آتے ہیں نمبر ایک یفعلو نمبر دو یفعیلو نمبر تین یفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا سوال نمبر 116 فیل مزارے کے بنانے کا کیا طریقہ ہے یعنی کس طرح فیل مزارے بنائیں گے جواب اسے فیل ماضی مغروف سے بناتے ہیں اس طرح کے شروع میں علامت مزارے میں سے کوئی علامت لگائیں فا کلمے کو ساکن کریں اور غین کلمے پر باب کے اعتبار سے حرکت لائیں یعنی اگر ایسے باب سے ہو جس کے غین کلمے پر فتحہ آتا ہو تو فتحہ ورنہ کسرہ ورنہ زمہ باب کے اعتبار سے حرکت لائیں اور آخر میں زمہ زمہ اعرابی لائیں جیسے فعالہ سے یفعلو فعالہ فیل ماضی مصبت معروف ہے اس کے شروع میں علامت مزارے یا لگائے فا کلمے کو ساکن کیا غین کلمے کو فتحہ دیا اور آخر میں زمہ اعرابی لگایا گیا تو یفعلو ہو گیا سوال نمبر 117 علامت مزارے کتنے ہیں جواب یہ چار ہیں علامت مزارے کل چار ہیں جن کا مجموعہ اتینا ہے یعنی حمزہ تا یا نون سوال نمبر 118 حمزہ اور نون کتنے سیخوں کے پہلے آتے ہیں یعنی حمزہ اور نون کتنے سیخوں سے پہلے آتے ہیں کتنے سیخوں کے شروع میں آتے ہیں جواب حمزہ اور نون ایک ایک سیخے سے پہلے آتے ہیں یعنی ادوریبو ندوریبو حمزہ واحد متقلیم کے شروع میں اور نون جمعہ متقلیم کے شروع میں آتا ہے سوال نمبر 119 یا کتنے سیخوں سے پہلے آتی ہے جواب یا چار سیخوں سے پہلے آتی ہے یا دریبو واحد مذکر خائب پسے گا یا دریبانی تسنیہ مذکر خائب پسے گا یا دریبو نہ جمعہ مذکر خائب یا دریبو نہ جمعہ مونس خائب ان چار سیخوں کے شروع میں علامت مزارے یا آتی ہے سوال نمبر 120 تا کتنے سیخوں سے پہلے آتی ہے جواب تا آج سیخوں سے پہلے آتی ہے تدریبو تدریبانی تدریبو واحد مونس خائب تدریبانی تسنیہ مونس خائب تدریبو واحد مذکر حاصر تدریبانی تسنیہ مذکر حاصر تدریبو نہ جمعہ مذکر حاصر تدریبی نہ واحد مونس حاصر تدریبانی تسنیہ مونس حاصر تدریب نہ جمعہ مونس حاصر ان آر سیگوں کے شروع میں علامت مزارے تا آتی ہے سوال نمبر 121 فیل مزارے کے کتنے سیگوں کے آخر میں زمع عرابی آتا ہے جواب پانچ سیگوں کے آخر میں جمع عرابی آتا ہے ان پانچ سیگوں کے آخر میں زمہ اعرابی آتا ہے سوال نمبر ایک سو بائیس نون اعرابی کتنے سیغوں کے آخر میں آتا ہے یعنی جو نون جوازم اور جوازم کے داخل ہونے کی وجہ سے گی جاتا ہے جو اعرابی نون ہوتا ہے وہ کتنے سیغوں کے آخر میں آتا ہے سوال نمبر ایک سو بائیس نون اعرابی کتنے سیغوں کے آخر میں آتا ہے جواب سات سیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے یادریبانی یادریبونا یادریبانی تثنیہ مذکر غائب یادریبونا جمعہ مذکر غائب تدریبانی تثنیہ مونس غائب تدریبانی تثنیہ مذکر حاضر تدریبونا جمعہ مذکر حاضر تدریبینا واحد مونس حاضر تدریبانی تثنیہ مونس حاضر ان ساتھ سے کو میں نونِ اعرابی آتا ہے سوال نمبر 123 نونِ اعرابی کتنی جگہ مقصور ہوتا ہے جواب چار جگہوں پر یعنی چار جگہوں پر نونِ اعرابی مقصور ہوتا ہے جیسے یادریبانی تدریبانی 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 یعنی چاروں تسنیہ میں نونِ اعرابی مقصور ہوتا ہے سوال نمبر 124 نونِ اعرابی کتنی جگہ مفتو ہوتا ہے جواب تین جگہوں پر تین جگہوں پر نونِ اعرابی مفتو ہوتا ہے یادریبونا تدریبونا تدریبینا یعنی دونوں جمعہ کے سکر جمعہ مذکر خائب اور جمعہ مذکر حاضر اور واحد مونس حاضر کے سکر میں ان تینوں سیخوں میں نونِ اعرابی مفتو ہوتا ہے سوال نمبر 125 کتنے سیخیں فیل مزارے میں مبنی ہوتے ہیں جواب دو سیخیں فیل مزارے کے دو سیخیں مبنی ہوتے ہیں یادریبنا تدریبنا یعنی جمعہ مونس غائب اور جمعہ مونس حاضر کے سکر سوال نمبر 126 فیل مزارے مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب اسے فیل مزارے مصبت معروف سے بناتے ہیں یعنی فیل مزارے مصبوط مجہول جو ہے مصبت معروف سے بناتے ہیں فیل مزارے مجہول فیل مزارے مصبت معروف سے بناتے ہیں اس طرح کہ علامت مزارع کو زمہ اور آخر کے ماں قبل کو فتحہ دیا اور باقی کو ان کے حال پر چھوڑ دیا یعنی علامت مزارع کو زمہ دیں گے آخر کا ماں قبل جو ہوگا آخر سے پہلے بارا جو ہوگا اسے فتحہ دیں گے اس کے علاوہ جو ہوگے انہیں اپنی حال پر چھوڑ دیں گے اس طرح فعل مزارع مجہول بن جائے گا جیسے ید ریبو سے یود رابو ید ریبو میں دیکھیں علامت مزارع یا ہے اس پہ زمہ دیں گے اور آخر کا ماں قبل یعنی علامت مزارع پر فتحہ دیں گے تو ید ریبو سے یود رابو ہو جائے گا مجہول کا سکا سوال نمبر 127 فعل مزارع منفی معروف و مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے یعنی منفی بنانے کا کیا طریقہ چاہے وہ معروف یا مجہول اگر اسے منفی بنانا ہو تو کس طرح بنائیں گے جواب اسے فعل مزارع مصبت معروف و مجہول سے بنایا جاتا ہے منفی معروف سے بناتے ہیں اس طرح کہ لائے نفی شروع میں لائیں لائے نفی فعل مزارع میں لفظی کوئی عمل نہیں کرتا صرف معنوی طور پر عمل کرتے ہوئے مصبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے فعل نفی جہد سوال نمبر 128 جہد کا لغوی اور استلاحی معنی بتائیں جواب جہد کا لغوی معنی ہے انکار جبکہ استلاح میں وہ فعل جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے انکار پر دلالت کرے یہ استلاحی معنی ہے سوال نمبر 129 فعل نفی جہد بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب اس کا معروف فعل اس کا معروف فعل مزارے معروف اور مجھول فعل مزارے مجھول سے بنا جاتا ہے یعنی فعل نفی جہد معروف بنانا ہو تو فعل مزارے معروف سے بنائیں گے مجھول بنانا ہو تو فعل مزارے مجھول سے بنائیں گے اس طرح کہ فعل مزارے سے پہلے لم جازمہ لائیں اور آخر کو جزم دیں جیسے یفعلو سے لم یفعل اس ایک مرد نے نہیں کیا مجھول سے بنانا ہو یفعلو سے تو لم یفعل معروف سے بنائیں گے تو معروف کے شروع میں لم لگائیں گے مجھول سے بنائیں گے تو مجھول کے شروع میں لم لگائیں گے سوال نمبر 130 لم جازمہ فیل مزارے میں لبزی و معنوی کیا عمل کرتا ہے جواب نمبر ایک لبزی عمل لبزی عمل میں کیا کرتا ہے ان پانس سیغوں جن کے آخر میں زمہ اعرابی آتا ہے ان کو جسم دیتا ہے یعنی ادریبو تدریبو ادریبو وغیرہ دو سیغوں ہیں پانس سیغوں جن کے آخر میں زمہ اعرابی آتا ہے ان کو جسم دیتا ہے اور سات سیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے جن سات سیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے چار تسنیہ اور دو جمعہ مذکر غائب و حضر اور ایک واحد مونس حضر ان کے آخر میں جو نون اعرابی آتا ہے اسے گرا دیتا ہے جمعہ مونس غائب و حضر کے سیغوں میں مبنی ہونے کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کرتا کیونکہ جماعہ مونس قائب قائب سے گا اور جماعہ مونس حاضر قائب سے گا یہ دونوں مبنی ہیں اس لئے ان پر کوئی عمل نہیں کرتا اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے جیسے اصل میں وہ آپ کے ساتھ تھا اس میں بھی یا تھا یہ اصل میں لم یدعو لم یرمی اور لم یخشا تھا نمبر دو معنوی عمل فعل مزارے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے یہ اس کا معنوی عمل ہے یعنی مزارے جو مصبت کے معنی میں تھا اسے منفی کے معنی میں کر دیتا ہے فعل مزارے کو ماضی منفی کے معنی میں ایک تو ماضی کے معنی میں کرتا ہے اور ماضی معروف کے معنی میں نہیں بلکہ منفی کے معنی میں کر دیتا ہے فعل نفی تعقید سوال نمبر 131 فیل نفی تعقید کسے کہتے ہیں جواب یہ وہ فیل ہے جو آئندہ زمانے میں کسی کام کو تعقیدی نفی پر داد کرتا ہے یعنی آئندہ زمانے میں کسی کام کے نہ ہونے پر تعقید کے ساتھ دلات کرتا ہے اسے فیل نفی تعقید کرتے ہیں سوال نمبر 132 فیل نفی تعقید بنانے کا طریقہ نوٹ کریں جواب اسے فیل مزار معروف و مجھول سے بناتے ہیں اس طرح کہ لن ناصیبہ شروع میں لائیں اور فیل مزار کے پہلے سیخے کے آخر میں نصب دیں بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح بنانا ہے معروف کے فیل معروف سے اگر بنانا ہو تو اس کے شروع میں لن لائیں گے اگر مجھول سے بنانا ہو تو اس کے شروع میں لن لائیں گے لن ناصیبہ جو کہ نصب دیتا ہے اسے لائیں گے اسے لانا کے بعد فیل مزار کے پہلے سیخے کے آخر میں پہلا سیخہ یعنی واحد مزار کے غائب کا در سیخہ ہے اس کے آخر میں نصب دیں گے اس طرح فیل نفی تعقید بن جائے گا جیسے یدریبو سے لن یدریبہ یدریبو کے شروع میں لن لائے گیا اور آخر میں نصب دیا گیا تو یدریبو سے لن یدریبہ ہو گیا اس کا معنی ہے وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارے گا سوال نمبر 133 لن فیل مزار میں لفظی و معنوی کیا عمل کرتا ہے جواب نمبر ایک لفظی عمل ان پانس سیخوں جن کے آخر میں زمہ اعرابی آتا ہے ان کو نصب دیتا ہے یعنی واحد مزکر خائب واحد مونس خائب اور واحد مزکر حاضر واحد و جمع متقلیم کے پانس سیخوں کے آخر کو نصب دیتا ہے سات سیخوں کے آخر میں نون اعرابی گرا دیتا ہے سات سیخوں کے آخر میں جو نون اعرابی آتا ہے انہیں گرا دیتا ہے چار تثنیہ اور دو جمعہ مزکر خائب و حاضر اور ایک واحد مونس حاضر ان کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے جمعہ سے کوئی عمل نہیں کرتا کیونکہ جمعہ منصد خائب و حاضر کے سیخے مبنی ہیں اس لئے ان پر کوئی عمل نہیں کرتا اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے نہیں گراتا لن آخر سے حرف علت کو نہیں گراتا بلکہ اگر حرف علت واو یا یا ہو تو نصب لبزی ہوگا اور اگر علف ہو تو تقدیری یعنی اگر آخر میں حرف علت واو ہو یا یا ہو تو لبزی طور پر وہاں پر نصب ہوگا اور اگر حرف علت یا ہو تو تقدیری نصب ہوگا جیسے لَنْ يَدْعُوَا لَنْ يَرْمِيَا لَنْ يَخْشَا نمبر دو معنوی عمل فعل مزارے میں نفی تعاقید کا معنی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے ایک تو نفی تعاقید کا معنی پیدا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے فعل مزارے باننون تعاقید سقیلہ و خفیفہ سوال نمبر 134 نون تعاقید کسے کہتے ہیں جواب بسا اوقات فعل مزارے سے زمانہ مستقبل میں دوہرہ تعاقیدی معنی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل مزارے سے مستقبل کے زمانے میں دوگنا تعاقیدی معنی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے لئے فعل مزارے کے شروع میں لام تعاقید اور آخر میں نون تعاقید لایا جاتا ہے جیسے یدریبو سے لیدریبن نا یدریبو فعل مزارے ہے تو شروع میں لام لگائے لا ہو گیا اور آخر میں نون تعاقید لگائیں گے تو کیا ہوگا لیدریبن نا اس کا ماننا ہوگا البتہ وہ ضرور بھی ضرور مارے گا اسے کہتے ہیں نون تعاقید نون تعاقید یعنی دوگنا تعاقید پیدا کرنے کے لئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوگنا تعاقید پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو فعل مزارے کے شروع میں لام تعاقید اور آخر میں جو نون تعاقید لگاتے ہیں اسے نون تعاقید کہتے ہیں سوال نمبر 135 نون تعاقید کی کتنی قسمیں ہیں جواب اس کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک سقیلہ یعنی مشدد نمبر دو خفیفہ یعنی ساکین سوال نمبر 136 نون تعاقید سقیلہ فعل مزارے کے کتنے سیغوں پر آتا ہے جواب تمام سیغوں پر یعنی نون تعاقید سقیلہ تمام سیغوں پر آتا ہے سوال نمبر 137 نون سقیلہ کا ما قبل کتنی جگہ مفتو مضموم اور مقصور ہوتا ہے یعنی کتنی جگہ مفتو ہوتا ہے کتنی جگہ مضموم ہوتا ہے کتنی جگہ مقصور ہوتا ہے جواب پانچ جگہ مفتو یعنی نون سقیلہ کا ما قبل نون سقیلہ سے پہلے والا حرف پانچ جگہ مفتو ہوتا ہے دو جگہ مضموم ہوتا ہے اور ایک جگہ مقصور ہوتا ہے سوال نمبر 138 نون سقیلہ کے ماں قبل علیف کتنی جگہ آتا ہے یعنی نون سقیلہ سے پہلے کتنی جگہ علیف آتا ہے جواب چھے جگہ سوال نمبر ایک سو انتالیس نون سقیلہ خود کتنی جگہ مقصور اور کتنی جگہ مفتو ہوتا ہے جواب چھے جگہ مقصور اور آٹھ جگہ مفتو ہوتا ہے یعنی نون سقیلہ خود چھے جگہ مقصور ہوتا ہے اور آٹھ جگہ مفتو ہوتا ہے سوال نمبر ایک سو چالیس نون خفیفہ فیل مزارع کے کتنے سیغوں پر آتا ہے جواب جن سیغوں میں نون سقیلہ کے ماں قبل علیف ہو اس کے ساتھ خفیفہ نہیں آتا لہٰذا یہ صرف آر سیغوں پر آئے گا کیونکہ نون سقیلہ کا ماں قبل نون سقیلہ سے پہلے چھ جگہ علیف آتا ہے اس لیے جہاں جہاں نون سقیلہ سے پہلے علیف آتا ہے وہاں نون خفیفہ نہیں آئے گا اس کے علاوہ چھے سیغے نکل گئے یعنی چھے سیغے ایسے ہیں جن میں نون سقیلہ سے پہلے علیف آتا ہے تو ان کے علاوہ نون خفیفہ آئے گا ان کے علاوہ باقی آر سیغے میں نون خفیفہ آئے گا ان تصنیہ ہوگی رہا میں نہیں آئے گا اور جمعہ مذکر خائب اور جمعہ مذکر حاضر کے سیغے میں نہیں آئے گا فیل امر سوال نمبر 141 امر کا لغوی وہ استلاحی معنی بتائیں جواب امر کا لغوی معنی حکم دینا اور استلاح میں وہ فیل جو سامنے والے سے کسی کام کی طلب پر دلالت کرے سوال نمبر 142 کیا امر حاضر معروف اور امر غائب و متقلم معروف بنانے کا طریقہ ایک ہے جواب جی نہیں ان دونوں کے بنانے کا طریقہ الہ 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 دونوں کا بنانے کا طریقہ الگ الگ ہے سوال نمبر 143 فیل امر حاضر معروف بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب فیل امر حاضر معروف کو فیل مزارے حاضر کے سیغے سے بناتے ہیں جیسے جیسے تدریبو اب سب سے پہلے تدریبو فیل مزارے حاضر کا سیغہ ہے اس سے کس طرح حمل آئیں گے اب سب سے پہلے علامت مزارے کو گرا دیا جائے یعنی سب سے پہلے علامت مزارے جوتا ہے اسے گرا دیں پھر اس کے بعد اگر حرف ساکین ہے بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اگر حرف ساکین ہے اس لیے شروع میں حمزہ وصلی لائیں کیونکہ جب علامت مزارے کو گرا دیں گے تو فاکلمہ ساکین ہوئے کا جیسے تدریبو میں فاکلمہ داد ہے علامت مزارے تا کو گرانے کے بعد فاکلمہ داد ساکین ہوگا اس لیے شروع میں حمزہ بسلی لائیں گے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر حرف ساکن ہے اس لیے شروع میں حمزہ لائیں اور عائن کلمے پر باب کے اعتبار سے حرکت لائیں اور آخر کو ساکن کر دیں گے تو یہ ازریب ہو جائے گا تدریب تھا تدریب سے تاگیر آئے شروع میں حمزہ بسلی لائے اور باب کے اعتبار سے اس کے عائن کلمے پر کسرا ہے اور آخر کو یعنی باب کو ساکن کر دیا گیا تو تدریب اسے ادریب ہو گیا یہ ہے فیل امر حاضر معروف سوال نمبر ایک سو چورالیس کیا امر حاضر بناتے وقت نون اعرابی اور نون علت کو گرا دیں گے جواب جی ہاں جیسے تسمعانی سے اسمعانی کے آخری میں نون اعرابی ہے تو امر بناتے وقت امر حاضر معروف بناتے وقت اسے گرا دیں گے اور ترمی سے ارمی ترمی کے آخر میں جو نون علت ہے اسے بھی گرا دیں گے سوال نمبر ایک سو پہتالیس فیل امر کے شروع میں حمزہ وصلی پر کیا حرکت آئے گی فیل امر کے شروع میں جو حمزہ وصلی لائیں گے اس پر کون سی حرکت آئے گی فتحہ زمہ یا کسرہ جواب حمزہ وصلی پر حرکت کا قائدہ یہ ہے کہ اگر عائن کلمے پر فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزہ وصلی مقصور ہوگا یعنی اگر عائن کلمے پر فتحہ ہو یا کسرہ ہو تو حمزہ وصلی مقصور ہوگا اس پر کسرہ ہوگا اور اگر عائن کلمہ اگر عائن کلمہ کی حرکت زمہ ہو تو حمزہ وصلی مضموم ہوگا اگر عائن کلمہ میں زمہ ہو تو حمزہ وصلی کو بھی زمہ دیں گے جیسے تسمعو سے اسمع تدریبو سے ادریب کیونکہ تسمعو میں عین کلمہ فتحہ ہے اس لئے اس کے شروع میں جو حمزہ وصلی لائیں گے اسے بھی کسرہ دیں گے اور تدریبو میں کیونکہ عین کلمہ مقصور ہے اس لئے حمزہ وصلی کو بھی کسرہ دیں گے اور تنصور میں کیونکہ عین کلمہ یعنی صاد جو ہے یہ مضموم ہے اس لئے اس کے شروع میں جو حمزہ وصلی لائیں گے اسے زمع دیں گے تو ہوگا انصور سوال نمبر 146 عمر حاضر معروب بناتے وقت کیا ہر حالت میں شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے جواب جی نہیں صرف ان صورتوں میں کہ جب علامت مزارے کے بعد والا حرف ساکین ہے اور اگر بعد والا متحدق ہے تو آخر کو ساکین کر دیں تو عمر حاضر معروب بن جائے گا اب حمزہ وصلی لانے کی ضرورت نہیں جیسے تقید سے عقید کیونکہ تقید میں جو علامت مزارے کے بعد والا کلیمہ ہے وہ ساکین نہیں ہے اس لئے بس علامت مزارے کو گرائیں گے اور آخر کو ساکین کر دیں گے تو عمر حاضر معروب بن جائے گا تقید سے عقید فعل عمر غائب و متقلم معروف و مجہول سوال نمبر 147 فعل عمر غائب و متقلم معروف و مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب اسے فعل مزارے سے بنایا جاتا ہے اس طرح کے شروع میں لام عمر مقصور لائیں اور آخر کو ساکین کر دیں یعنی اگر معروب سے عمر غائب معروب سے بنانا ہو تو اس کے شروع میں لام امر لائیں گے لام امر مقصور اور آخر کو ساکن کر دیں گے اگر مجھول سے بنانا ہو تو اس کے شروع میں لام امر لائیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے جیسے ینسور سے لی ینسور اور یدرب سے لی یدرب معروب سے بنانا ہو تو لام امر لگا دیں گے مجھول سے بنانا ہو تو لام امر لگا دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ وہ مارا جائے ایک مرد لی ادراؤ کا معنی ہوگا چاہیے کہ وہ مارا جائے ایک مرد سوال نمبر ایک سو ارتالیس کیا عمر غائب و متقلم میں بھی آخر سے نونعرابی اور حرف علت گر جاتا ہے جواب جی ہاں جیسے ینسورانی سے ینسورا اور یدعو سے یدعو یعنی عمر حاضر کی طرح عمر غائب و متقلم کے آخر سے بھی نونعرابی اور حرف علت گر جاتا ہے فیلے نہیں سوال نمبر ایک سو انچاس فیلے نہیں کا لغوی وہ استلاحی معنی بتائیں جواب نہیں کا لغوی معنی ہے روکنا اور استلاحِ صرف میں وہ فیل جو مخاطب سے کسی کام کے ترک کی طلب میں دلالت کرے یعنی وہ فیل جو مخاطب سے کسی کام کے ترک کی طلب پر دلالت کرے یعنی مخاطب کو کسی کام سے روکنے کا حکم دیا جائے اسے فیلے نہیں کہتے ہیں جیسے لا تدرب تو مت مار سوال نمبر ایک سو پچاس فیلے نہیں بنانے کا طریقہ نوٹ کریں جواب اسے فیلے مزارے سے بناتے ہیں اس طرح کے شروع میں لائے نہیں لگائیں اور آخر کو ساکن کر دیں شروع میں لائے نہیں لگانے کے بعد آخر کو ساکن کر دیں گے تو اس طرح فیلے نہیں بن جائے گا جیسے یعنی مخاطب فیلے مزارے ہیں اس کے شروع میں لائے نہیں لائے نہیں لگائیں گے اور آخر کو ساکن کریں گے تو فیلے نہیں بن جائے گا جیسے یعنی مخاطب سے لا یعنی مخاطب سوال نمبر ایک سو اکاون لائے نہیں لفظن و معنن کیا عمل کرتا ہے جواب لفظی عمل جن پانس سیگوں کے آخر میں زمہ اعرابی آتا ہے انہیں ساکن کر دیتا ہے یعنی واحد مسکر خائب اور واحد مونس خائب واحد جمع متقلم اور واحد مسکر حاضر ان کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے اگر آخر میں نون اعرابی اور حرف علت ہو تو انہیں گرا دیتا ہے دو سیخوں کے مبنی ہونے کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کرتا یعنی جمعہ مونس خائب جمعہ مونس حاضر ان پر کوئی عمل نہیں کرتا معنوی عمل فیل مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے ساتھ ساتھ ترکے فیل کی طلب والا معنی بھی پیدا کر دیتا ہے لائن افیہ کرتا ہے فیل مزارے کو ایک تو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے نیز طلب والا ان ترکے فیل کو طلب کرنے والا معنی مزارے میں پیدا کر دیتا ہے اسم فاعل سوال نمبر ایک سو باون اسم فائل کسے کہتے ہیں جواب وہ اسم جو کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کرے جو اسم کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کرے اسے اسمیں فائل کہتے ہیں سوال نمبر ایک سو تریپن سلاسی مجددد سے اس کا کیا وزن آتا ہے جواب فائلون یعنی سلاسی مجددد سے اسم فائل کا وزن فائلون آتا ہے فائلون کا معنی ہے کرنے والا ایک مرد سوال نمبر ایک سو چوپن اس میں فائل کے بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب اس میں فائل کے پہلے سیخے کو فیل مزارے یا دریبو سے بناتے ہیں یعنی واحد مزارے غیب سے بناتے ہیں اس طرح کہ علامت مزارے کو حضف کریں یا دریبو سے یا کو حضف کریں پھر فاکلمہ کو فتحہ دیں فاکلمہ یا دود ہے جو کہ ساکھی نیسے فتحہ دیں پھر اس کے بعد علیف اس میں فائل کے علامت لائیں اس میں فائل کے علامت جو کہ علیف ہے اسے لائیں فاکلمہ کے بعد پھر آئین کلمہ پر کسرا نہ ہو تو کسرا دیں پھر آخر میں تنوین تمکن اس میں کی علامت لائیں تو یہ داریبون ہو جائے گا یعنی یا دریبو ہے یا کو حضف کریں دود کو فتحہ دیں اس کے بعد علیف جو کہ اس میں فائل کے علامت ہے اسے لائیں پھر اس کے بعد آئین کلمہ جو کہ را ہے اگر اس پر کسرا نہ ہو تو کسرا لائیں کیونکہ یا دریبو میں کسرا ہے تو کسرا لانے کی حاجت نہیں ہے اور آخر میں یعنی با کو تنوین دیں تنوین ہے تمکن جو کہ اس میں کی علامت ہے اسے لگا دیں تو اس طرح داریبون بچ جائے گا اس کا مانا ہوگا مارنے والا اس میں مفعول سوال نمبر ایک سو پچپن اس میں مفعول کسے کہتے ہیں جواب اس میں مفعول وہ اسم جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فائل کا فعل واقع ہوا ہو اسے اسم مفعول کہتے ہیں سوال نمبر ایک سو چپپن سلاسی مجدد سے اس کا کیا وزن آتا ہے جواب مفعول یعنی سلاسی مجدد سے اسم مفعول کا وزن مفعول آتا ہے اس کا معنی ہے کیا ہوا ایک مرد سوال نمبر ایک سو ستاون اسم مفعول بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب اسے فیل مزار مجھول یود وربو سے بنائیں گے اسم مفعول کسے بنائیں گے فیل مزار مجھول سے بنائیں گے یود وربو سے ٹھیک ہے علامت مزار کو ہٹا کر اس کی جگہ میم مفعول علامت اسم مفعول لائیں یدریبو میں جو یا علامت مزار ہے اس کو ہٹا کر کے اس کی جگہ علامت اسم مفعول میم مفعول لگائیں فا کلمے کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں یعنی ساکند رہنے دیں آخری حرف سے پہلے واو اس میں مفعول کی علامت لائیں اور اس کے ماہ قبل فتحہ کو واو سے مطابقت کی وجہ سے زمہ سے بدل دیں یعنی آخر کا ماہ قبل جو کہ فتحہ ہے واو کی مطابقت کے لیے اسے زمہ سے بدل دیں آخر میں واو لگائیں اس کے بعد اسے زمہ سے بدل دیں اور بیان کرتا ہے کہ آخری حرف سے پہلے والے حرف کو آخری حرف سے جو پہلے والا حرف ہے پہلے واو لائیں آخری حرف سے پہلے واو لائیں گے اور اس میں مفعول کی علامت لائیں آخری حرف سے پہلے واو اس میں مفعول کی علامت لائیں اور اس کے ماہ قبل فتحہ کو یعنی آخری حرف سے پہلے سے جو پہلے جو فتحہ ہے اسے واو کی مطابقت کی وجہ سے زمہ سے بدل دیں آخر میں تنوین تمکن اس میں کی علامت لائیں تو یہ مدروبن ہو جائے گا یدربو تھا یودربو تھا یودربو میں یا کو گرہ دیں گے گرہنے کے بعد میمے مفتول لگائیں گے فاکل میں کو چھوڑ دیں گے اپنی حالت پر اس کے بعد آخر سے ماہ قبل واو لائیں گے یعنی آخر میں واہ ہے اس سے پہلے واو لائیں گے اور اس سے پہلے جو کہ راہ ہے واو سے پہلے راہ ہے اسے واو کی مطابقت کی وجہ سے زمہ دیں گے تو مدروبن ہو جائے گا اس میں زرف سوال نمبر ایک سو اٹھاون اس میں زرف کا لغوی وہ استلاحی معنی کیا ہے جواب اس میں زرف کا لغوی معنی ہے برطن اور استلاح سرف میں وہ اسم جو کسی فیل کے واقع ہونے کی جگہ یا زمانے پر دلالت کرے سوال نمبر ایک سو انسٹ سداسی مجدد سے اس کا کیا وزن آتا ہے جواب مفعلون اور مفعلون یعنی سداسی مجدد سے اس میں زرف کا وزن مفعلون اور مفعلون آتا ہے سوال نمبر ایک سو ساٹھ اس میں زرف کے بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب اس کو بھی فیل مزارے یا دریبو سے بناتے ہیں اس میں ظرف کو بھی فیل مزارے یا دریبو یعنی مغروب سے بناتے ہیں علامت مزارے کو حضف کر کے اس کی جگہ میم مفتو اس میں ظرف کی علامت لائیں فا کلمے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں لام کلمے پر تنوین تمکن لائیں تو یہ مضربن ہو جائے گا سوال نمبر 161 اس میں ظرف کے عائن کلمے کی حرکت کے قوائد بتائیں یعنی عائن کلمے پر کون سی حرکت آئے گی اس کے بارے میں قوائد بتائیں جواب اس میں ظرف کا عائن کلمہ باب سمیعہ فتحہ نصرہ کرمہ اور ناقص سے متلکن یعنی کوئی بھی باب ہو مفتو یعنی مفعل کا وزن آتا ہے سمیعہ فتحہ نصرہ کرمہ سے اور ناقص سے متلقن مفتو یعنی مفعل کے وزن پر آتا ہے اور باب ضربہ اور حسیبہ اور مثال سے متلقن مفعل کا وزن آتا ہے اگر مثال ہو یعنی فاقل میں مگر کوئی حرف علت ہو یا باب ضربہ سے ہو یا حسیبہ سے ہو تو اس وقت اس میں ظرف مفعل ان کے وزن پر آتا ہے اس میں آلہ سوال نمبر 162 اس میں آلہ کیسے کہتے ہیں جواب وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے فاعل کا فعل واقع ہوا ہو جس کے ذریعے فاعل کا فعل واقع ہوا ہو اسے اس میں آلہ کہتے ہیں سوال نمبر 163 اس میں آلہ کی کتنی قسمیں ہیں جواب اس کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک اس میں آلہ سخرا نمبر دو آلہ استا نمبر تین آلہ کبرا یعنی اس میں آلہ کی تین قسمیں ہیں اس میں آلہ سخرا اسم اعلیٰ وسطہ اسم اعلیٰ کبرہ سوال نمبر ایک سوٹ چورسٹ اعلیٰ سخرا کس وزن پر آتا ہے اور اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب یہ سلاسی مجدد سے می فعلن کے وزن پر آتا ہے اسم اعلیٰ سخرا سلاسی مجدد سے می فعلن کے وزن پر آتا ہے اور اس کو فیل مزارے یا فعلو سے بناتے ہیں علامت مزارے حرف یا کو حصف کر کے اس کی جگہ اسم اعلیٰ کی علامت می میں مقصود لائیں اسم اعلیٰ کی علامت کیا ہے می میں مقصود سے لائیں عائن کلمے کو فتحہ دیں اور آخر میں تنوین تمکن اسم کی علامت لے آئیں تو یہ می فعلن ہو جائے گا یہ فعلو تھا علامت مزارے یا کو حضف کر کے می میں مقصود لگائیں گے اور عائن کلمے کو فتحہ دیں گے آخر میں تنوین لگا دیں گے تو می فعلن ہو جائے گا سوال نمبر ایک سو پینسٹ اسمِ آلہ اسطا کس وزن پر آتا ہے اور اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب یہ سلاسی مجرد سے مفعلتن کے وزن پر آتا ہے اور اس کو مفعلن سے بناتے ہیں اس طرح کہ آخر میں تائم متحدی کا لائیں اور ماں قبل کو فتح دیں تو یہ مفعلتن ہو جائے گا اسمِ آلہ اسطا ہو جائے گا سوال نمبر 166 اسمِ آلہ کبرا کس وزن پر آتا ہے اور اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب یہ سلاسی مجرد سے مفعالن کے وزن پر آتا ہے اسمعالہ کبرہ سلاسی مجرد سے مفعالن کے وزن پر آتا ہے اور اس کو بھی مفعالن سے یعنی اسمعالہ سخرا سے بناتے ہیں اس طرح کہ عائن کلمے کے بعد علیف کا اضافہ کیا تو مفعال ہو گیا یعنی عائن کلمہ مفعالن تھا مفعالن میں جو عائن کلمہ ہے اس کے بعد علیف لگا دیں گے تو مفعال ہو جائے گا تو یہ اسمعالہ کبرہ ہو جائے گا اسم اعلیٰ سخرا میں عائن کرمے کے بعد علیف کا اضافہ کریں گے تو اسم اعلیٰ کبرہ ہو جائے گا اسم تفصیل سوال نمبر 166 اسم تفصیل کسے کہتے ہیں جواب اسم تفصیل وہ اسم ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مصدری دوسروں کے مقابل میں زیادتی کے ساتھ پایا جائے یعنی اسم تفصیل اسم کو کہتے ہیں جو ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں دوسروں کے مقابل میں معنی مصدری زیادتی کے طور پر پایا جاتا ہے سوال نمبر 168 سلاسی مجدد سے اس کا کیا وزن آتا ہے یعنی سلاسی مجدد سے اسم تفصیل کا کیا وزن آتا ہے جواب مذکر سے افغلو اور معنیس سے فعلا کا وزن آتا ہے سوال نمبر 179 افغلو کو بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب اس کو یفغلو سے بناتے ہیں یعنی فیل مزارے معروب سے بناتے ہیں سب سے پہلے علامت مزارے یا کو حضف کیا اور پھر اس کی جگہ حمزہ قطعی مفتو اسم تفصیل کے علامت لے آئے یعنی حمزہ قطعی وہ حمزہ جو وصلے کلام کے وقت نہ گرے کیونکہ اسم تفصیل کی جو علامت حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے اس لئے اس کے شروع میں حمزہ قطعی مفتو اسم تفصیل کے علامت لے آئے غین کلمے کو فتحہ دیا اور اسم کی علامت تنوین تمکن کو پوشیدہ رکھا تو افغلو ہو گیا سوال نمبر 170 اسم تفصیل معنص فغلہ کے بنانے کا کیا طریقہ ہے یعنی اسم تفصیل معنص جو کہ فغلہ ہے اسے بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب اس کو افغلو سے بنایا یعنی فغلہ کو افغلو سے بنایا حمزہ قطعی حمزہ کو حضف کر کے فا کلمے کو زمہ دیا جو حمزہ قطعی ہے اسے حضف کر کے فا کلمے کو زمہ دیا غین کلمے کو ساکن کر کے آخر میں علامت تانیس علیف مقصورہ کا اضافہ کیا تو فغلہ ہو گیا حمزہ گرائے حمزہ گرانے کے بعد فا کلمے کو زمہ دے کر غین کلمے کو ساکن کیا اور آخر میں علامت تانیس علیف مقصورہ لگائے تو فعلہ ہو گیا سوال نمبر 171 کیا رنگ اور ظاہری غیب وارے معنی سے اس میں تفصیل آتا ہے جواب جی نہیں یعنی جن افعال میں رنگ یا ظاہری غیب کا معنی ہو ان سے اس میں تفصیل نہیں آتا فعل تعجب سوال نمبر 172 فعل تعجب کسے کہتے ہیں جواب وہ فعل جسے تعجب کے اظہار کے لئے وضعہ کیا گیا تعجب کے اظہار کے لئے جسے وضعہ کیا گیا ہو وضعہ کا معنی یاد رکھیں کیونکہ تعجب پہ دراد کرنے والے ہر فعل فعل تعجب نہیں کہلاتے بلکہ جسے تعجب پہ تعجب کے اظہار کے لئے تعجب ظاہر کرنے کے لئے وضعہ کیا گیا ہو وہ فعل تعجب ہے سوال نمبر 173 سلاسی مجدس سے کتنے وضع آتے ہیں یعنی فعل تعجب کے سلاسی مجدس سے کتنے وضع آتے ہیں جواب تین وضع آتے ہیں نمبر ایک ما افعلہو نمبر دو افعل بھی نمبر تین فعلہ سوال نمبر 174 فعل تعجب بنانے کی کتنی شرائط ہیں جواب اس کے بنانے کی دو شرائط ہیں نمبر ایک مسدر سلاسی مجدد کا ہو نمبر دو رنگ اور ظاہری عیب والے معنی سے پاک ہو یعنی اس میں رنگ اور ظاہری عیب کا معنی نہ پایا جاتا ہو سوال نمبر 175 ما افعلہو بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب اس کو یفعلو سے بنایا گیا یعنی فعل مزارے مغروف واحد مسدر کر غیب سے بنایا جاتا ہے اس کو یفعلو سے بنایا جاتا ہے اس طرح کہ علامت مزارے یع کو حضف کر کے اس کی جگہ حمزہ قطعی مفتو اور اس سے پہلے ما لائے عین قرمے کو فتحہ دیا اور آخر میں ضمیر منصوب متصل لاکر اس کے ما قبل کو فتحہ دیا تو یہ ما افعلو ہو ہو گیا یفعلو تھا علامت مزارے کو حضف کرنے کے بعد اس کے شروع میں حمزہ قطعی مفتو لائے اور حمزہ قطعی مفتو کے پہلے ما لائے اور آخر میں ضمیر منصوب متصل لگا کر کے اس کے ما قبل کو فتحہ دے دیا تو ما افعلو ہو گیا سوال نمبر ایک سو چھتر افعل بھی بنانے کا کیا طریقہ ہے جواب اس کو بھی یفعلو سے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے علامت مزارے یا کو حضف کریں اور اس کی جگہ حمزہ قطعی مفتو لائیں یفعلو سے علامت مزارے کو حضف کر کے اس کی جگہ حمزہ قطعی مفتو لائیں پھر فا کلمے کو اس کے حال پر چھوڑیں غین کلمے کو کسرا دیا اور لام کلمے کو ساکن کر کے ضمیر مجرور متصل حرف جار باگ کے ساتھ لائے تو یہ افعل بھی ہو گیا پہلے کیا کیے علامت مزارے یا کو حضف کیے اس کے بعد اس کی جگہ میں حمزہ قطعی مفتو لائے اور فا کلمے کو اپنی حال پر چھوڑ دیا اسے اپنی حال پر چھوڑنے کے بعد عائن کلمے کو کسرا دیا اور لام کلمے کو ساکن کر کے زمیر مجرور 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 متصل کو حرف جر کے ساتھ لائے تو افعل بھی ہو گیا سوال نمبر ایک سو چھتتر فعولہ کو کیسے بنایا جواب اس کو بھی یہ فعل سے بنایا علامت مزارے کو حضف کیا فیر فا کلمے کو فتحہ دیا عائن کلمے کو زمہ دیا اور لام کلمے کو مبنی بر فتح کیا تو یہ فعولہ ہو گیا فعولہ ہے یہ فعالہ نہیں اوپر فعالہ غلطی سے بول دیا گیا تھا فعالہ نہیں بلکہ فعولہ ہے اس میں عائن کلمی خرکت نظر نہیں آ رہی بلکہ اسے فعولہ ہی پڑھنا ابواب صرف کا بیان سوال نمبر ایک سو اٹھتر سلاسی مجرد کے کتنے ابواب ہیں جواب سلاسی مجرد کے مشہور چھے ابواب ہیں سوال نمبر ایک سو اناسی سلاسی مزیدفی کے ابواب کی کتنی قسمیں ہیں جواب سلاسی مزیدفی کے ابواب کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک با حمزہ وصل یعنی جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو نمبر دو بے حمزہ وصل سوال نمبر ایک سوال سی سلاسی مزید فی بے حمزہ وصل کے کتنے ابواب ہیں یعنی وہ سلاسی مزید فی کے ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے اس کے کتنے ابواب ہیں جواب سلاسی مزید فی بے حمزہ وصل کے پانچ باب ہیں افعال تفعیل مفاعلہ تفاعل تفاول ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو کہ افعال کے شروع میں تو حمزہ ہے حمزہ ہے لیکن یہ حمزہ وصل نہیں بلکہ یہ حمزہ قطعی ہے ٹھیک ہے نا یہ با حمزہ وصل نہیں بلکہ یہ حمزہ قطعی ہے سلسلی مزید فقہ جو حمزہ وصل کے باب ہیں وہ الگ ہیں افعال کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے حمزہ وصلی نہیں مثال دیسے اکرام اکرام تصریف مضاربت تقبل تقابل سوال نمبر ایک سو اکاسی سلاسی مزید فی با حمزہ وصل کے کتنے ابواب ہیں جواب سلاسی مزید فی با حمزہ وصل کے سات باب ہیں افتعال استفعال انفعال افعیلال افعیعال افعیلال یہ سات ابواب کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے یہ حمزہ وصل ہے کیونکہ یہ وصل کلام کے وقت گر جاتا ہے اس لئے ان ابواب کو با حمزہ وصل کہا جاتا ہے جیسے اجتنابن استنصارن انصرافن اخمرارن استخشانن اخشیشانن ہے اخشیشانن ادہی مامن سوال نمبر ایک سو بیاسی رباعی مجردت کے کتنے ابواب ہیں جواب رباعی مجردت کا صرف ایک باب ہے سولاسی مجردت کا ایک باب ہے سوال نمبر ایک سو تیاسی رباعی مزدفی کے ابواب کی کتنی قسمیں ہیں رباعی مزدفی یعنی جس میں حرف سلہ چاہ رہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو اس کے ابواب کی کتنی قسمیں ہیں جواب رباعی مزدفی کے ابواب کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک باہمزہ وصل نمبر دو بےہمزہ وصل سوال نمبر ایک سو چوراسی رباعی مزدفی بےہمزہ وصل کے کتنے ابواب ہیں جواب رباعی مزدفی بےہمزہ وصل کا ایک ہی باب ہے تفعلل جیسے تدہرج سوال نمبر ایک سو پنچاسی رباعی مزدفی باہمزہ وصل کے کتنے ابواب ہیں جواب رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے دو ابواب ہیں انفعال افعیلال جیسے اقشغرار ابرن شاق تمت بتوفیق الملک العزیز العلام الحمدللہ عز وجل صرف کوئی اس کتاب مکمل ہوئی اگر کہیں آپ کو اس میں کوئی غلطی ملے یعنی ہمارے بولنے میں اگر کہیں آپ کو کوئی غلطی ملے تو ضرور اصلاح فرمائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درست نظامی کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ شباب بارکاتو